اسلام آباد ہائے کورٹ کی جانب سے جالی بینک اکاؤنٹس کے کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری صاحب کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسیق کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد نیب نے انہیں گرفتار کر لیا اسلام آباد ہائے کورٹ نے ان کی بہن فریال تالپور کی بھی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی تھی ناب کے مطابق آج آصف علی زرداری صاحب کو جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور سابق صدر 31 اگز 2018 سے لے کر اب تک عبوری زمانت پر تھے جس میں پانچ مرتبہ توسیق کی گئی بجٹ سے ٹھیک ایک دن پہلے آصف علی زرداری کی گرفتاری نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکومت نے جان بوجھ کر بجٹ سے پہلے آصف علی زرداری کو گرفتار کروایا یا پھر یہ محضہ ایک اتفاق ہے حکومت کے اوپر یہ سوال بھی اٹھائے جا رہا ہے کہ چونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک اعتجاج ہونا تھا تو اس اعتجاج کو روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اب اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایگزیکٹیف کمیٹی ہیں اس کے ممبر ہیں جناب حیدر زمان قریشی صاحب اور تدزیہ کار ہیں جناب محسن بیگ صاحب سلام علیکم آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت دیا آپ نے آپ کو بھی سلام علیکم جناب تو گفتگو کو کہاں سے شروع کریں کیونکہ معاملہ اس قدر سنگین ہے اس قدر معاملہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے شاید حکومت جو ہے وہ مختلف حربیں استعمال کر کے اوپوزیشن کی اعتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر بجٹ کو جتنا ایسا بجٹ آنا ہے کہ جو پریشان کن ہوگا تو اس پر بحث نہیں چاہ رہی تھی حکومت تو ان معاملوں میں لگا دیا جائے پھر عوام بھی اب ذرا ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے ہر جگہ ہر تالیں وغیرہ کچھ اس طرح کی کالز بھی آ رہی ہیں تو یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھئے اویس سب سے پہلے تو اس تناظر میں آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ تیر کمان سے نکل گیا ہے اور حکومتی ایمان اور حکومت کے ہرتکنڈے کچھ انویزبل تھے اور کچھ ویزبل تھے اور پاکستان کی کانونی بات بھی کروں گا کیونکہ اس میں سیاسی ریٹریک کی بات اگر آپ کریں تو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے بٹ آئی وڈ وانڈ کہ آپ کے ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ نیب کے کانون میں چیئرمن نیب جس نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیا وہ دو صورتوں میں کر سکتا ہے اگر انکوائری چل رہی ہو یا انویسٹگیشن چل رہی ہو ٹھیک ہے جس ریفرنس میں کل اریسٹ ہوئی اور اریسٹ وارنٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور وہ اور جو بیل ہے وہ ٹرائل کورٹ جو کہ اس وقت اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ ہے اس نے انیس اپرل کو آصف علی زرداری صاحب کی اور فرزال تالپور صاحبہ کی لی ہوئی تھی اور بیس بیس لاکھ کے بیل بانڈ بھی جمع تھے تو جب اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ جب کاؤگنیزنس لے لیتا ہے کسی بھی ماملے کی تو اس کے بعد چیئرمن نیب فنکٹس اوفیشو ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ریٹرننگ آفیسر جب الیکشن ریزلٹ کمپائل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کومہ اور فل سٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتا پھر آپ کو الیکشن پٹیشن میں جانا ہے اگر آپ کو کوئی بھی گریوینس ہے تو بات بڑی واضح ہو گئی تو یہ پاکستان کی آئینی ہسٹری میں یہ پہلی باری ہوا ہے کہ آرٹیکل 175 جس میں لکھا ہوا ہے ٹرائکوٹومی آف پاور ایگزیکیٹیو پارلمنٹ جوڈیشیری یہ الہیدہ ہے یہ ایک دوسرے کو ٹرانسگریس نہیں کر سکتے تو یہ عدلیہ پہ حملہ ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ناب نے جب یہ حملہ کیا ایگزیکیٹیو ایشیو وارنٹی اور یہ ہم سپریم کورٹ میں لے جائیں گے اور یہ یہ فٹ کیس فور آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشیل کاؤنسل اچھا اگنس چیرمن ناب اب یہ بہتی انٹرسٹنگ بات ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایک سنجیدہ شو ہے تو آپ کے ناظرین بھی یہ سننا چاہیں گے باقی عدالتوں کے سامنے ہم پیش ہوئے ہیں ہوتے رہیں گے میرا بیگ صاحب سے بھی یہی سوال ہے کہ عدالتوں کے سامنے پیپلز پارٹی اور ان کے لیڈران پیش بھی ہوئے ہیں 22 بار خود جو عزرداری صاحب ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جیریں کاٹی ہیں تو مطلب گرفتاری ہر موقع پر ضروری ہوتی ہے یہاں پر آپ کو لگتا تھا کہ اتنی ضروری تھی وہ بھی بجٹ سے ایک دن پہلے جہاں پر یہ شک ڈیولپ کرنا ہو کہ بھائی مجھے پورا یقین تھا کہ یہ لوگ ایسی کوئی حرکت ضرور کریں گے لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی اور جبکہ ایک شخص پیش ہو رہا ہے انویسٹیگیشن جوائن کی جتنے کویسٹینر انہوں نے دیے لکھ کے اس کل جواب بھی دے رہے تھے لیکن ریسنٹلی نیپ نے ایک طریقہ کارٹ نیا اپنا لیا مطلب اپنا کنڈکٹ تو ان کا دیکھ لیجئے وہ جو سوشل میڈیا بھی پر چل رہا ہے لوگوں کی جس طریقے سے پگڑی اچھالی جا رہی ہیں اللہ تعالی نے ان کا بھی سبب بنا دیا پگڑی اچھالنے کا تو مقصد اگر صرف لوگوں کو حراؤسمنٹ کرنا ہے ارسٹ شوق کی بنا پر کرنا ہے انویسٹیگیشن ہوگی جیسے حیدر صاحب نے کہا ریفرنس فائل ہے ریفرنس اگر فائل ہے کورٹ میں تو وائی یو نید ایک اسٹیڈی فر اپرسن اس کی کوئی ضرورت نہیں ملتی ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا بڑا ویلڈ گلہ بھی رہا ہے کہ اگر کمپیر کریں پی ایم ایل این کے ساتھ تو ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتیاں ایک بھرمار ہے جو ہوتی رہی ہیں ان کو فیورز اور ریلیف ملتی رہی ہے حمزہ شہباز کا اگر آپ کیس دیکھیں چھوٹی والے دن ان کو بھی ایک زمانت بڑے آرام سے ان کو ساری بیلے مل رہی تھیں ان کے کیسز کراچی سے اٹھا کے اسلامباد لائے جو کہ ایک رونگ میسیج ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں یا سندھ میں ججیز یا جوڈیشری انویسٹیگیشن کو انفلیس کر سکتی ہے تو نون لیگ والے تو لاہور پہ بیٹھے انجوائی کر رہے ہیں بیلے گھر سنڈے والے دن بندہ پیش نہیں ساری چیزیں ان کو ہو رہی تو یہ میسیج بڑا غلط ہے کہ آپ ان کو اسلامباد میں لائیں اور ان کا ٹرائل شروع اس وقت نیپ کی کسٹیڈی میں تو زرداری صاحب کل گئے ہیں زرداری صاحب کے ریلیٹڈ جو اور میرے خیال میں بیس پچیس لوگ ہیں جن کو سندھ سے پکڑ کے لاکے نیپ کی کسٹیڈی میں رکھا ہوا ہے ان کے بال بچہ نہیں مل سکتا ان کے پیرنس نہیں آ سکتے اس کی فیملی نہیں مل سکتی یہ ایک میں سمجھنا ہوں اس وقت ایسے پاکستان میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ ایسا کام کریں اور سو کالڈ جمہوریت بھی ہے ڈیموکریٹ ملک ہے اور آپ کام کیا کر رہے ہیں ایک جو ڈیشری نے آرڈر کیا یہ سارے کیسز یہاں شفت ہوگئے لیکن پر گورنمنٹ پیسے یہ بھی تو کہتی ہے کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے ہم پہ الزام نہ لگائیں کل بھی فواد چودری صاحب کہہ رہے تھے ہم نے نہیں بنایا یہ کیس ایڈیا پہ لگا لیتے ہیں یہ ذرا اس کو بھی کلیر کر لیتے ہیں نیب ہاتھ ڈالے ابھی تک تو صرف پنجاب میں ایک صاحب کو اٹھایا گیا اور اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ورنہ بہت سارے مقدمات ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کا ادارہ جب سے 1999 سے بنا ہے یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا ہے اور ایک انتقام کے لیے بنا ہے آپ لوگوں نے تو پھر اس کو ٹھیک کرنا تھا بلکل یہ پولٹیکل پارٹیز اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب بھی اس کے وکٹم بنیں گے انشاءاللہ ان قریب ہے یہ دعا ہے یا امید ہے نہیں نہیں انشاءاللہ سب نے یہ سوچا کہ اگلے کی باری آئے گا اور اپنی بھی آگئی جو آپ کا دوسری بات تھی کہ یہ ایک نامک ایجنڈے پہ جو فیلئر ہے آپ دیکھئے کل ایک نامک سروے آیا میسیو اس حکومت کی ناکامی منظر عام پہ آئی کوئی انڈیکیٹر اٹھا لیں انیس بیس سے بھی نہیں آپ ہارے یہ بہت بہت بری آلہ بلکل لیکن کسی جگہ اس کے آج کیا مزید دیل کرتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا پہلا بجٹ ایسا آ رہا ہے یہ بھی فرسٹ ہے نئے پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو تمغہ امتیاز دیں ریکمنڈ کریں کیونکہ وہ بہت آج کل دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف بورڈ نے ایک معہدہ اپروو نہیں کیا لیکن اس معہدے کی بنیاد پر آئی ایم ایف والے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہمارے ملک میں بیٹھی ہے جس میں وزیر خزانہ بھی ہیں سٹیٹ بینک بھی وہ آپ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں تو وزیر خزانہ تو سر یا آپ کے اپنے تھے نہیں ہمارے نہیں تھے وہ کسی کے نہیں تھے وہ جب آپ کے ساتھ ہے تب بھی آپ کے اپنے تھے نہیں ہم نے سینیٹر بنایا تھا ہم نے ان کو اون کیا تھا لیکن ان کو ہماری ایک لائن ملتی تھی ہم ان کو بتاتے تھے کہ ایکنومک پالیسی کیا ہونی ہے اچھا یعنی ایک چیز حفیظ شیخ صاحب میرا خیال ہے وہ واحد آدمی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں جن کو نہ کہ پیپلز پارٹی جن کے وزیر خزانہ تھے وہ اون کر رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں ریپریزنٹ کرتے وہ تو بس آئے ہیں ضرورت کے تحت خان صاحب کا ویشن کچھ اور ہے یہ بجٹ خان صاحب کا چار وزیر خزانہ سے شفا ہم چاروں کو اون کرتے ہیں لیکن اونرشپ سے مراد یہ ہے کہ عساق ڈار بھی تو ہماری کیابنٹ میں تھے شاکر ترین صاحب بھی تھے بہت وہ ٹیکنیکل لوگ تھے ہمارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر پارٹی کا انڈیجنس آدمی ہے جس طرح مقدوم شاب الدین تھے نوید کمر صاحب تھے سلیم مانوی والا صاحب تھے بہت دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ ہے لیکن he has to go by the vision of the leadership یا ایک پارٹی کا منیفیسٹو ہوتا ہے یہاں تو outsourced government ہے یہاں پہ کوئی دارہ اٹھا لیں وہ آپ نے outsourced کر دی ہے contract out کر دی ہے کہ یہ آپ نے بنانا ہے ہمیں نہیں پتا کنسنی گرانی 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 ایکچلی حیدر صاحب کی بات اپنی جگہ ہے ایسا ہے نہیں ہمارے ہاں جتنے بھی economist پاکستان میں ہیں mostly world bank IMF ان کے ہاں انہوں نے کام کیا اور اگر وہ پاکستان میں بھی ہیں تو انہی کی jobs کرتے ہیں studies لے لیتے ہیں IMF world bank Asian development bank یہ ان کو اپنے پیرول پہ رکھتے ہیں اور جہاں تک unfortunately جتنی بھی political parties ہیں اس میں کوئی finance کا expert آدمی نہیں ہے جو کہ ایک political party میں ضم ہوا ہو اور وہ political process سے آگے آیا ہو تو جب بھی کوئی political government آتی ہے unfortunately ان کے لیے finance سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں سے gap پورا کرنے کے لیے آپ hire کرتے ہیں تو naturally جو hire کرتے ہیں وہ material کہیں اور سے آیا ہوتا یہ problem ہے چونکہ دو تین چیزیں میرے ذہن میں جو چل رہی تھی یہ cases کے حوالے سے بات کی تھی یہ cases actually بنے کب تھے اور کس نے بنائے تھے تھوڑا سا guide کریں گے یہ جب بھی بنے تھے مطلب اس بارے میں تھوڑا سا guide کر دیں بتا دیں کس نے بنائے تھے کب بنائے تھے یہ بنے نون لی کے دور میں 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 پیپلز پارٹی نے جب جب اتصاب کا سامنا کیا ہے وہ cases تو ہمیشہ نون لی کے دور میں بنیں گے جنہوں نے cases بنائے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں اتجاج کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چاہتے اتجاج کریں گے ہم ان کے ساتھ اتجاج نہیں کر رہے بنانے والے سے بہتر جو ہوتا ہے جس کو مورد الزام چلا ہے دیکھیں process دیکھیں نا ایک چیز غلط ہو بھی due process تو ملنا چاہیے نا کب بنے تھے یہ cases نہیں بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے میں بس آ رہا ہوں نا چوری کا پرچہ ہوا چوری کا پرچہ ہوا غلط ہوا لیکن عدالت میں due process ملنا چاہیے نا تو ہم expect یہ کرتے ہیں کہ two wrongs don't make it a right اور جس نے بنایا وہ اس نے اللہ کو جان دینی ہے اس نے اپنا کردار کا حساب دینا ہے اللہ کو تو انہوں نے بھی جان دینی ہے اس پر چھوڑا نہیں جا سکتا ہمیں ذرا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو پھر انصاف کے تقاضی تو پورے کرنے کرنا ہے یہ بات بلکل صحیح انصاف کے لیے ہمارے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے میں اسی لئے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھی مثال کے طور پر اگر یہ case بنا ہے let's suppose 2013 میں suppose تو 2013 سے لے کر 18 تک 5 سال تک کام ہوتا رہا 19 میں آکے گرفتاری ہوتی ہے تو وہ 5 سال زیادہ کسوروار ہوں گے یا 19 کا ایک سال زیادہ کسوروار ہوگا یہ اس وقت میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں پھر میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کہتی تھی کہ زرداری اور عمران بھائی بھائی تو کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو گرفتار کروا لیا ابھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ ایسا کیسے ہوا پھر شباز شریف صاحب گرفتار حکومت میں موجود بھائی کرواتے ہو آپوزیشن میں موجود بھائی نہیں کرواتے اچھا آپوزیشن والے بھائی بن گئے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب کی بہت ساری تقریریں تھی جس میں وہ زرداری صاحب کی گرفتاری کی خائز کا احزار کرتے تھے وہ اس وقت حکومتی بھائی تھے اپوزیشن تو کبھی گرفتار نہیں کروا سکتی حکومت ہی کروا سکتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں پروڈیکشن آرڈر جاری کرو اس لیے کہ وہ پارلیمنٹری رولز میں موجود ہے اچھلی ہمارے لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہے پولیٹکس میں کوئی فائنل ورڈ نہیں ہوتا فائنل ورڈ بھی نہیں ہے اور تھوڑی سی بشرمی بھی ہے کبھی بات کی ہو تو آپ برانی مناتے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو اچھلی ساروں کا میں حل بتا رہا ہوں پارلیمنٹ کے فلور پر جو بات کرتے ہو وہ تو مزاق تھی وہ تو سچی نہیں تھی نواز شریف صاحب نے کیا کچھ پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں بولا باقیوں نے نہیں بولا تو ہمارے ہاں آپ کسی ایک کی مثال نہیں لے میں سب کی بات کروں مطلب تمام شہر میں رستانے پہنے ہوئے ہیں مورالیٹی کے جو ایتکس تھے پولیٹکس سے وہ ختم ہوگئے کوئی اچھا شریف پڑا لکھا آدمی پولیٹکس میں نہیں آسکتا کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں تو اس کے پاس مال بہت ہو تکڑا ہو بدماشی ہو ساری چیزیں ہو وہ پولیٹکس کر سکتا ہے اس مول کے ادروائز کوئی شریف آدمی پڑا لکھا پروفیسر جائے گا الیکشن اسے کون موٹ دے گا بلکل محسن صاحب میں تو حلقوں کا آدمی ہوں راس روٹ سے آئے ہوں سوشل فیبرک آپ کے معاشرے کی اور پیریٹ ڈکے کر گئی ہے اب وہ پسند اس کو کرتے ہیں جو ویزبلی کرپٹ ہو جس کے پاس مال ہو جو ووٹر کو بھی کرپٹ کرے اور ہماری پولیٹکس میں وہی لوگ ہیں اور وہی لوگ آتے ہیں انفورچنیٹلی آپ کا جو اس وقت الیکٹورل سسٹم ہے اور جس طریقے سے پیسے کا بے درے گستعمال حد جنرل الیکشن میں بڑھتا جا رہا ہے اس میں کمی نہیں آئے اور پتہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں مجھے بتائیے پندرہ لاکھ روپے میں بیس لاکھ روپے میں ایم این اے کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے وہ تو ایک دن کا خرچہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹکل پارٹیز یہ کام کر رہی ہیں اور سب کچھ بگڑا ہوا ہے پولیٹکل پارٹیز بھی مورد الزام ہے لیکن زیادہ دیکھئے آپ کا الیکشن کمیشن جنہوں نے انفوس کرنا ہے جو میکنزم ہے اب آپ دیکھئے جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ پروائیڈ نہیں کرنی میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں تو پھر سرکار کو پروائیڈ کرنی ہے پیسے تو آپ لیتے ہیں اربوں روپے حکومت سے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں تو آپ بھی نہیں دیں گے تو پھر ووٹر جائے گا کیسے آپ نے الیکٹرانک مزین یا فون پہ تو ووٹ نالنا نہیں ہے پاکستان کی انفرسٹرکچر اس قسم کا نہیں ہے تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں تو پہلے حکومت کو الیکشن کمیشن کو فینینشل ایڈمیسٹریٹیبلی کیپبل ہونا چاہیے ان کو کیپبل پولیٹیشن کرتے ہیں وہ اپنا ماملہ کر بڑے ہیں وہ الحمدللہ بلاول صاحب پر آتے ہیں آٹی ایس بناتے بھی ہیں آٹی ایس بٹھاتے بھی ہیں تو وہ باشا اللہ کیپبل ہیں جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی یہ خوبی ہے کہ جو انہوں نے جس فارمولے پر کام کرنا ہوتا ہے ہر الیکشن میں اٹھارہ کو تیرہ کو وہ با خوبی کرتے ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب کو چلا رہا ہے وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے وہ ہی سب سے انٹیلیجنٹ ہے وہ ہی سب سے پروفیشنل ہے وہ ہی سب سے زیادہ چلاتا رہے گا ہم آتے ہیں چھوڑیں بلاول صاحب پر آتے ہیں بلاول صاحب کے پریسر میں کل بلاول وغیرہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں یا اسٹیٹ کے خلاف یا لوگوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف مجھے عجیب لگا بلاول بھٹو صاحب نے ویک صاحب آپ سے میں پوچھوں گی پھر ایدر صاحب کی طرف آنگی کہ انہوں نے کل کہا کہ مجھے کل اسیمبلی میں بولنے نہیں دیا گیا آج کیوں کہ میں لڑکانہ قیم میں نہیں ہوں یہ کیونکہ بلاول صاحب پولٹیکس میں ان کا بہت لمبا سفر ہے لڑکانہ کیوں یہ بڑی پارٹی تھی اس کو ڈیمج کیا گیا پرپرسلی اور کچھ ڈیمج ہوا وہ جو مساکہ جمہوریت کی گئی پنجاب میں پارٹی وائپ آرڈ کر دی گئی تو یہ بڑی پارٹی ہے موڈریٹ پارٹی ہے اس کا جو لڑکانہ ہے اور ان کا بہت لمبا سفر ہے انہوں نے بہت آگے تک جانا ہے ان کو یا ان کی جو ٹیم ان کو بتا رہی ہے اس کو بتانا چاہیے بلاول صاحب کو کہ یہ باتیں آپ نے نہیں کرنی you are a national political leader اگر آپ لڑکانہ تک ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی خواہش یا آپ کی مرضی ہے لیکن اس پارٹی کو تباہ نہ کریں اس پارٹی کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے حیدر صاحب کیا خیال آپ کا دیکھئے جو شفا نے بات کی شاید یہ پرسپشن ان کو گئی ہے لیکن میں بھی اس پرس کانفرنس میں موجود تھا میں بھی ایک لڑکانہ سے ہوں لڑکانہ سے ہوں سندھ کی وہ بات کرتے ہیں سندھ کے ہسپٹلز ایکوائر کر لیے گئے سٹیٹ آف دی آرٹ لیڈنگ ہسپٹلز سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے این ایف سی میں جو شیئر ملنا تھا ڈیڑھ سو اور اب روکا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ سے وہ فنڈنگ نہیں مل رہی ہم وہاں پہ بہت فینینشل کرائیس میں ہیں تو یہ بات ہے دیکھئے پالٹکس یقیناً انہوں نے کرنی ہے ان کی ایک سندھ میں بھی آرڈینس ہے لیکن وہ پشتون کی بات بھی کرتے ہیں انہوں نے بلوچ کی بات بھی کی انہوں نے پنجاب کی بات بھی کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی مورد الزام ہوگے ہم ان سے بھی حساب لیں گے آپ کی ناہیلی کا آپ کی بیٹ گورننس کا آپ جو عوام پر جو ایٹم بم بہنگائی کا ڈال رہے ہیں تو آئی ٹھنگ وہ کوئی لڑکانہ سپیسیفک بات نہیں کرتے لیکن یقین اگر وہ لیاری سے ایم اے نا ہوں ایٹم بیری پرسنل اسسمنٹ یہ ہے کہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ میں الیکٹڈ ایم اے نا ہوں ایم ریپرزنٹنگ ایک کانسٹیچوینسی تیرون صاحب ہس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بالکل ان کے دل میں یہ بات اٹھ کیلی ہے لیکن ان کا وہ جو حوالہ تھا وہ کسی اور تھا بہرحال آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا what next کیا لائے عمل ہے کیونکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے دم مست کلندر کر دیں گے اگر بجٹ صحیح نہ ہوا یہ وہ تو بہت اس وقت اور اگر اچھا ہوا تو سپورٹ بھی کریں گے دیکھیں بالکل اور یہ رات کو اس میں بات ہوئی سی سی میں اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ اگر عوام دوست بجٹ ہوگا and let me reiterate that اگر لوگوں کو ریلیف ملے گی اگر perception common یہ نکلے گی budget document سے ٹھیک ہے تو ہم نہ صرف اس کی تعریف کریں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے and we will help in passing the budget also ہم مطلب اس میں کوئی روڈنیٹ کھائیں گے لیکن because ہم یہ perception clear کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی عاصف زرداری صاحب کے cases کی وجہ سے نہیں ہے ہم عوام کی بات کر رہے ہیں اور اگر عوام دشمن ہوا تو cases aside let them go out of the park ٹیکسس بہت سارے لگنے آئی ایم ایف کے بہت سارے نہیں لگنے عوام کا بھرکس نکلنا ہے یعنی بہت سارے لگنے تو پھر اس کا مطلب دم آدم مسکل اندر ہوگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے taxes لگیں گے تو دم آدم مسکل اندر ہوگا دم آدم مسکل اندر کی تو definition بڑی wide ہے میں سمجھتا ہوں کہ حد والمکان ہماری یہ کوشش ہوئے گی کہ government کو ہم house میں defeat کریں finance bill پر let it be very clear we will give a run for their money اور اس میں حکومت کی حلیف جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی کے ڈسگرنٹل ایم این ایس بھی شامل ہو سکتی ہیں ایوری میمبر کہ کیا تمہارا ایام ان کو دکھائیں گے یہ تمہارا منشور تھا پیٹرول آدھا کرنا ہے ٹیکسز کم کرنا ہے ڈالر کو ڈی ویلیو نہیں کرنا یعنی کہ آج شام میں جو ہے وہ انگامہ ہونا ہے بہت بہت شکریہ میں بڑی معذرت کروں گا وقت جو ہے بہت کم ہوگی بلکل ختم اختتام پر ہے وقت ہمارا